موسیقی نحمده و نسلی علی رسوله الكریم عزیزانِ گرامی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام پر گفتگو کر رہے ہیں ان کے دور ہیں پہلا دور جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا دور کہلائے گا جس میں ان کا بچپنا ہے وہ پہلا دور ہے جو یہ اپنے بھائیوں کے حسد کا شکار ہوتے ہیں دوسرا دور ہے جو یہ عزیزِ مصر کے یہاں رہائشی اختیار کرتے ہیں تربیت اور تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہاں انہیں اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے یہ دعا بھی کرنا پڑتی ہے کہ قید اچھی اس آزادی سے جس میں اتنی زیادہ خواتین آپ کو برائی کی طرف مائل کر رہی ہیں تیسرا دور قید کا دور ہے جب آپ جیل میں رہتے ہیں اور وہاں توحید کے خطبے بھی دیتے ہیں اور خوابوں کی تعبیر بھی دیتے ہیں چوتھا دور آزادی کے بعد آپ مصر کے ملک کے بادشاہ کے مشیرے خاص ہی نہیں بلکہ غلہ تقسیم کرنے والے اناج کے خزانوں کے اوپر امین بن جاتے ہیں یہ ایک بہت بڑا عہدہ ہے جو بادشاہ انہیں عطا کرتا ہے اب یہ چوتھا دور چل رہا ہے اور یہی فائنل دور ہے اس میں ملک کے آس پاس کے سب لوگ غلہ لینے آتے ہیں اور اس میں ان کے اپنے بھائی بھی ہیں جنہیں یہ لمحہ لگائے بغیر پہچان جاتے ہیں مگر سگا بھائی جن کی والدہ سے ہے بنیامین وہ نہیں ہے اب یہ انہیں دیکھنے کی چاہت رکھتے ہیں پر پرسن ہر شخص کے حساب سے اس کے گھر والوں کے حساب سے غلے کی تقسیم ہوتی ہے فروخ بھی اسی حساب سے ہوتا ہے تو ایک اونٹ کے جتنا غلہ ایک شخص اور اس کے فیملی میمبرز کے لئے کافی تھا اب یہ جتنے بھائی گئے تھے ان کو ان کے حصے کا ملا اس تعداد کے حساب سے اب سیدنا یوسف بنیامین کو لانے کے لئے کہتے ہیں اور نہ صرف یہ کہتے ہیں بلکہ دھمکا بھی دیتے ہیں کہ اگر وہ ساتھ نہیں آتے تو باقیوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا اب یہ جا کر جب حضرت یعقوب سے کہتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کا تجربہ تو ہو چکا تو وہ اپنے بیٹوں پر یقین نہیں کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یوسف کے معاملے میں تم میرا اعتبار کھو چکے ہو اب میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا لیکن یہ وہ زمانہ نہیں ہے جو حضرت یعقوب کی جوانی کا اور کشائش کا زمانہ تھا اب آسودہ حالی نہیں ہے کیونکہ حضرت یعقوب نہیں کما رہے ہیں لڑکے لاتے ہیں لڑکے کماتے ہیں اور تنگ دستی کا زمانہ ہے اگر بنیامین کو نہیں بھیجتے اور غلہ نہیں آتا تو فاقہ مستی کی پریشانی ذہن میں ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سارے بیٹے مل کر حضرت یعقوب کو اس بات پر قائل کر لیتا ہے کہ ہم سب کے بچے بھوکو مرنے سے بہتر ہے کہ آپ جیسے چاہے ہم سے اہد لے لیں اور ہمارے ساتھ بنیامین کو کر دیں اسی دوران جب وہ اپنے غلے کے دھیر کھولتے ہیں تو اس میں ان کی عجرت اس کے پیسے بھی واپس رکھیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تشفی ہو جاتی ہے وہ کتنا کریم شخص ہوگا وہ کتنا سخی شخص ہوگا جو غلہ بھی دے رہا ہے اور اس کی قیمت بھی نہیں لے رہا ہے وہ بھی واپس بھیج رہا ہے تو یہ اس کی نرمی محبت اور خلوص ہی ہے جو اس نے بنیامین کی شرط لگائی ہے اب ایک تو یہ بات ہو گئی ایک یہ خوف ہو گیا کہ اگر انہوں نے حضرت یوسف نے غلہ نہیں دیا تو کیا ہوگا بچے اور اہل خانہ جو ہیں ان پر بھوک آ جائے گی اور تیس رہ یہ ہے کہ سارے کے سارے بیٹے حرفاں قسمن اہد باندھنے کو تیار ہیں کہ جب تک ان کے جسم میں خون کی آخری بوندھ رہے گی بنیامین کی حفاظت کریں گے یہ ایک بہت بڑا اہد تھا یہ ایک بہت بڑا وعدہ تھا کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر بھی بنیامین کو بچائیں گے اگر کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے سورہ یوسف آیت سکسٹی تری سے سکسٹی ایٹ تک جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے ابباجان جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے جائیں گے ہمارے لئے غلے کی بندش ہو گئی ہے آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر اناج لائیں اور ہم اپنے بھائی کے نگہبان رہیں گے یعقوب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا ویسا ہی جیسے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا لہٰذا اللہ بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ ان کو واپس کر دیا گیا ہے کہنے لگے ابباجان ہمیں اور کیا چاہیے دیکھئے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے اب ہم اپنے اہل و ایال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک اونٹ کے جتنا غلہ اور زیادہ لے آئیں گے جو ہم لائے ہیں یہ تھوڑا ہے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا اہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح سلامت لے کر آوگے میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا ہاں اس حالت میں یہ اہد خود بخود ختم ہو جائے گا کہ تم سارے کے سارے کی سیاسی مسئیبت میں گھر جاؤ بے بس ہو جاؤ تو ٹھیک ہے پھر تو معافی ہے یعنی سبھی مسئیبت میں آگئے تو اور بات ہے ایسے نہ ہو جیسے تم سارے واپس آگئے اور یوسف نہیں آئے تب انہوں نے ان سے اہد لیا یعقوب نے کہا کہ جو کول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ زامن ہے اور ہدایت کی کہہ بیٹا ایک ہی دروازے سے تم سارے ایک ساتھ داخل نہ ہونا میں اللہ کی تقدیر تو تم سے روک نہیں سکتا بے شک حکم اسی کا ہے میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توقع کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے باپ نے ان سے کہا تھا تو وہ تدبیر اللہ کے حکم کو ذرا سا بھی تال نہیں سکتی تھی ہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے انہیں علم سکھایا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس میں دو چار باتیں ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان پر چونکہ بھروسہ نہیں رہا تھا ان سے بہت پختہ اہد لیا پھر اہد لینے کے بعد بھی فرمایا اہد لے لیا لیکن کہا اس اہد کو بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے گھے بان ہے تم سب کا بھی اس بچے کا بھی اور اہد بھی وہی پورا کرائے گا ہاں اگر کوئی ایسی مسئیبت میں گھر گئے جس میں تمہاری جان کو بھی ایک سا خطرہ ہوا تو پھر یہ اہد میں نہیں لیتا پھر اس وقت یہ اہد نہیں ہوگا ہاں اگر خدا نا خاصتہ اسے کچھ ہوا اور تمہیں تمہیں کچھ نہ ہوا تو میں وہی سمجھوں گا جو کہ تم نے جو یوسف کے لیے چال چلی تھی اس کے بھائی کے لیے بھی ویسی کر رہے ہو اور میرا بھروسہ تم پر نہیں اللہ پر ہے اور اللہ ہی پر اہلِ توقع بھروسہ کیا کرتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک اور نصیحت کی یہ یارہ بیٹے جا رہے ہیں ایک سے بڑھ کر دوسرا خوبصورت بھی ہے جوان بھی ہے اس وقت کے لوگوں میں یہ خاندان سب سے خوبصورت مانا چاہتا تھا اور ابھی ایک ساتھ اتنے زیادہ بیٹے بھی سب کے نہیں ہوتے تو حضرت یاکوب کو یہ اندیشہ بھی ہوا کہ نظر لگ سکتی ہے انہوں نے کہا جو بھی انٹرنس ہو شہر کی مختلف جگہوں سے داخل ہونا ایک ساتھ گیارہ یعنی ایک کم درجن بھائی ایک ساتھ داخل ہوں اور لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ سارے بھائی ہیں یہ سارے ایک باپ کے بیٹے ہیں تو کسی کی نظر نہ لگ جائے اب اللہ تعالیٰ خود فرمارے کہ یاکوب علیہ السلام کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ نظر تو نہیں لگے گی لیکن ہاں اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں کچھ اور لکھ رکھا ہے اب یہ پہنچتے ہیں حضرت بن یامین کو لے کر حضرت یوسف کے پاس غلے کی جب تقسیم شروع ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ذہن میں ایک تدبیر سوچ رکھی تھی وہ بن یامین کو دیکھتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں اب ظاہرہ بن یامین بھی انہیں نہیں پہچانتے ہیں اب حضرت یوسف یہ کرتے ہیں کہ اپنا ماپنے کا پیمانہ جو اس وقت کا ہوتا ہے تو وہ بہت قیمتی ہوا کرتا تھا سونے چانی کے کام والا اور بہت وزنی اور وہ اسی سے ناپ کے غلہ دیا کرتے تھے اور ظاہرہ وہ بادشاہ کا تھا اور یہ ایک بہت صرف اسی کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا جو اس عہدے پر معمور ہو تو وہ اس پیمانے کو انہوں نے دانستہ اس غلے میں ڈال دیا جو حضرت بن یامین کے حصے کا تھا اور اس کے بعد اعلان کر دیا کافلے والوں جو بھی لوگ آئے ہوئے تھے اور لے رہے تھے کافلے والوں ہمارے وزیر کا ہمارے عزیز کا یعنی حضرت یوسف اس وقت پھر عزیز ہو گئے نا عزیزیں مصر کہلائے تو ہمارے عزیز کا پیمانہ کھو گیا ہے سب سے پوچھا کیا تم سب اپنی اپنی چیزوں میں دیکھ لو اب ظاہر ہے جنہوں نے چرایا ہوگا وہ دیکھیں گے نا اب ان کے بھائیوں نے بھی اور حضرت بن یامین نے بھی بہت پختگی سے یقین سے کہا کہ ہمیں کیا معلوم پھر حضرت یوسف نے اعلان کر آیا کافلے والے سب ہی رکھ جائیں کیونکہ وہ پیمانہ تو چاہیے ہر حالت میں ایک تو آئندہ ان سے ناپنا بھی ہے اور دوسرے وہ بادشاہ کے بھی ہے اور دوسرے وہ بہت قیمتی بھی ہے اگر یہ کسی کے پاس سے نکل آیا دوبارہ موقع دیا جاتا ہے اپنا اپنا سامان دیکھ لو اور اگر کہیں سے یہ نکل آیا تو پھر اس کو کیا سزا ہوگی وہ رکھ لیا جائے گا غلام بنا کے وہ واپس نہیں جا سکتا اب ظاہر ہے سب نے یہ اہد دیا حضرت یوسف کے بھائیوں نے بھی دیا انہیں بھی یقین تھا کہ انہوں نے نہیں چورایا اور وہ ظاہر ہے بہت خاندانی تھے نبی اور رسول کی اولاد تھے انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے جس نے بھی چوری کی ہو جس نے بھی آپ کا پیمانہ اٹھایا ہو جہاں سے ملے وہ خود ذمہ دار ہے آپ اسے جو چاہے سزا دیں آپ اسے رکھیں آپ اسے قید کریں آپ اس کو سزا کے طور سے ہاتھ کاٹیں مار دیں جو چاہے کریں ہمیں یقین ہے ہم نے نہیں چورایا تو ہمارے پاس نہیں ہے اس کے بعد حضرت یوسف نے قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسول حضرت یوسف نے اس تدبیر کو کس لیے کیا کہ بھائی تک اور پھر بھائی کے ذریعے باپ تک پہنچنے کا ذریعہ تھے جو لوگ یوسف کے پاس پہنچے جب تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنی پاس جگہ دی اور کہا میں تیرا بھائی ہوں جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر تم افسوس نہ کرنا جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے کجاوے میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو پیچھے سے ایک پکارنے والی نے آواز دی کافلے والوں تم تو چور ہو اور ان کی طرح متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کون سی چیز کھو گئی ہے اب کافلے والے اور کافلے والوں میں ان کے بھائی بھی تھے انہوں نے کہا کیا کھو گیا ہے وہ بولے کہ بادشاہ کا پیالہ کھو گیا ہے کچھ روایات میں پانی پینے کا اور کچھ میں ناپنے کا ماپ کرنے کا جو شخص اس کو لے کر آئے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا سامان ہے یعنی ایکسٹرا غلہ ہے اور میں اس کا زامن ہوں وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ یہاں چوریاں کریں خرابی کریں اور نہ ہی ہم چوری کیا کرتے ہیں وہ بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے چوری ثابت ہو گئی تو اس کی سزا کیا ہے انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ آپ کا مال دستیاب ہو جائے وہی اس کا بدل قرار دیا جائے یعنی وہ آدمی آپ کا ہوا ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں تب یوسف نے اپنے بھائی کے سامان سے قبل ان کے بھائیوں کے سامانوں کو دیکھنا شروع کیا اور پھر اپنے سگے بھائی کے سامان میں سے پیالے کو برامت کر لیا اس طرح ہم نے یوسف کے لئے تدبیر کی ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو کسی حال میں بھی چھوڑ نہ سکتے تھے یعنی حضرت یوسف کسی طور اپنے بھائی بن یامین کو اپنے پاس نہ رکھ سکتے تھے اور وہ بھائی کسی طور اس بھائی کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے اب بن یامین ظاہرہ بہت پریشان ہو گئے تو حضرت یوسف نے انہیں آہستہ سے چپکے سے بتا دیا کہ یہ تدبیر ہے مجھے معلوم ہے نہ تم چور ہو اور مجھے یہ بھی معلوم ہے تم میرے بھائی ہو تم نے مجھے نہیں میں نے تمہیں پہچانا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں تو حضرت بن یامین کو بھی تسلی ہو گئی ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں اور ہر علموالے سے دوسرا علموالہ بڑھ کر ہے برادران یوسف نے کہا اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجیب بات نہیں اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا اور کہا کہ تم بڑے ہی بد قماش ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے وہ کہنے لگے اے عزیز اس کے والد بہت بڑھے ہیں اور اس سے محبت بھی بہت رکھتے ہیں سو اس کو چھوڑ دیجئے اس کی جگہ ہم دس میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لیجئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اللہ پناہ میں رکھے جس شخص کے پاس میں نے اپنی چیز نکالی ہے یعنی جو مجرم ہے اس کے سوا میں کسی کو کیسے پکڑ سکتا ہوں ایسا کریں تو ہم تو بڑے بے انصاف ہو جائیں گے اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بن یامین کو لیا اپنے قریب جگہ دی اور انہیں تسلی دینے کے لیے سب کچھ بتا دیا اور انہیں یہ حکم دیا کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں اور ان کی بدسلوکی کا وقت اب ختم ہونے کو آیا ہے جو بدسلوکی وہ حضرت یوسف کے ساتھ کر چکے ہیں جو بدسلوکی وہ بن یامین کے ساتھ بھی کرتے رہے ہوں گے وہ ساری بھی حضرت یوسف کے اندازے سے انہیں علم میں تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو بھی انہوں نے بہت بدسلوکی کا شکار کیا ہوگا تو ابھی آپ خاموش رہیے گا آپ ظاہر نہ کریں اس کے بعد اعلان کرنے والے نے جب اپنے وعدے کی ذمہ داری تو انہوں نے بتایا کہ اب اس کے سوا چارہ نہیں کہ نے چھوڑنا ہے تو اب سارے بھائی آپس میں پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کچھ تو کہنے لگے کہ اب کیسے کریں ہم تو اتنا بڑا وعدہ لے کر آئے ہیں کچھ کہنے لگے کہ والد نے یہ تو رکھا تھا نا بیچ میں کہ اگر گھر گئے مسئیبت آگئی تو پھر ایک نے کہا کہ اس میں تو پھر سبھی کو رکھنا چاہیے ایک کہنے لگا کچھ ہو جائے میں اگر بنیامین نہیں جاتے تو میں بھی نہیں جاتا میں بھی یہیں رکھ جاتا ہوں کوئی تدبیر ایسی نہیں ہے کیونکہ میں نے وعدہ بھی کیا ہے اور یہ وہ والا بھائی تھا جو پہلے بھی جب باقی سب کہہ رہے تھے کہ کیوں نہ حضرت یوسف کو قتل کر دیا جائے تو یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں قتل کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا سامنے سے ہی اٹھانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے پھر کومے میں پھینک دیتے ہیں اب بھی یہ کہنے لگے کہ جب ہم وعدہ کر کے آئے ہیں اور بڑھا باپ ہے اور اس نے اللہ کو زامین بنایا ہے تو اب ہم یا تو کوئی بھی نہیں جائے گا اور یا پھر سبھی جائیں گے اب صورتحال اس قدر تکلیف دے ہو گئی نہ یہ رکھ سکتے تھے نہ یہ چھوڑ سکتے تھے اور نہ یہ لے کے جا سکتے تھے حضرت یوسف ان سب سے زیادہ علم میں عقل میں اور دانشمندی میں ظاہر ہے رتبے میں بھی بلند ترتے فضیلت اللہ تعالی نے انہیں سب سے زیادہ عطا کی تھی اس کے بعد حضرت یوسف نے بہت عقلمندی مزید دیکھی کہ صورتحال بہت ہو رہی ہے اور سب سے زیادہ عقلمندی انہوں نے اس وقت یہ کی کہ جب انہوں نے چڑھ کے جب دیکھا کہ کوئی صورت نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام بن یامین کو رکھنے کے سوا کسی اور چیز پر تیار نہیں ہوئے تو انہوں نے بہت نفرت سے بن یامین کو کہ انہوں نے ظاہر ہے ان کے سامان سے جو پیالا نکلا تھا تو بہت نفرت اور شرمندگی سے کہا کہ یہ تو ہے ہی چور اور اس کا بھائی بھی چور تھا بہت بچپن میں بتایا گیا ہے روایات میں ملتا ہے اور یہ اہل کتاب کی روایات میں زیادہ ہے یہ قصہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت بچپن میں اپنے نانا وہ بت پرستی کرتے تھے تو ان کا ایک بت اٹھا لیا تھا ان کی والدہ بت ساتھ لے آئیں تھیں اپنے نانا کا میں نے آپ کو شروع میں حضرت یاقوب علیہ السلام کے اس میں بتایا تو انہوں نے وہ بت ان کو بڑا اچھا لگتا تھا وہ اسے کھیلنے کے لیے چھپا لیا کرتے تھے اور وہ بڑا قیمتی تھا اسے ڈھونڈا گیا بہت ڈھونڈا گیا انہوں نے اسے بہت عرصے تک اس کے ساتھ کھیلا اور پھر اس کو توڑ بھی دیا بعض کہتے ہیں کہ توڑ دیا بعض کہتے ہیں کہ وہ چھپا کے رکھ لیا اور کپڑوں میں چھپا دیا اسے کھیل کیا کرتے تھے تو وہ بھائیوں نے بچپن کی اس بات کی کہ وہ بت کو چھپا لیتے تھے پھر اسے کھیلتے تھے پھر کپڑوں میں چھپا کے رکھ دیتے تھے پھر اس کے بعد جب کبھی کھیلنا ہوتا تھا تو نکالتے تھے تو والدہ اور نانا اور یہ سب اسے ڈھونڈتے رہے ابو تنہیں نہیں ملا تو انہوں نے وہ بچپن کی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا کہ ہاں یہ تو ویسی ہی ماں کا بیٹا ہے یہ پہلے اس کا بھائی بھی ایک بار اس نے بہت بچپن میں ہی چوری کر لی تھی تو یہ ہے ہی ایسا اس نے آج ہمیں ظلیل کر کے رکھ دیا تو قرآن نے وہ ایک بات بتائی ہے باقی یہ روایات اہلے کتاب کے ان میں سے ملتی ہیں کہ یہ حضرت یوسف کو اس بات کا تانہ دیا چھوٹی سی بریک لیتے ہیں یہی سے شروع کریں گے موسیقی موسیقی موسیقی